کہ آپ نے عمرک ہے آپ کے پاس گاڑی کیوں ہے اب یہ پتہ نہیں ہے کہ 165 موصل گاڑی ہے یا نہیں گاڑی ہے آپ جو ہے وہ سرکاری ملازم آپ کی خواند ہیں جو کہ کلاسکور بھی ہو سکتے ہیں لہٰذا اگر وہ سروے کے اندر آتے تھے اس کے سکور کو پورا کرتے تھے جمہوری حق تھا ان کے ایک حق بندہ تھے کہ ان کو پیسی ملے بند کر دی گئے تھے ان کی اوپر جو ہے ہم نے اپروول دیا ہے کہ اس کارڈ کھولے گیا ہم اس کے اوپر نادر کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں کارڈ وہ انشاءاللہ ہم کھولنے جا رہے ہیں لیکن ان میں یہ ہے جنہوں نے اگر ری سروے نہیں کرائی ہے یا ایک پروسس کو پورا نہیں کیا ہے ان کو دوبارہ پروسس کرنا پڑے گا اگر اس سکور کے نیچے کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ 32 جو ہمارا سکور ہے اس سے ان کی سکورنگ اوپر چلی گئی ہے تو شاید وہ کارڈ نہیں کھول سکتے ہیں جو 32 ہے اس سے نیچے ہیں ان کے کارڈ کھولے جائیں گے جن کے ساتھ بھی زیادت ہوئے ہیں جن کے ساتھ بھی زیادت ہوئے ہیں ان کے کارڈ کھولے جائیں گے اور جو جنون بند ہیں جو جنون وہ اس کا سکورنگ سوپر چلے گئے ہیں وہ کارڈ شاید جو ہے وہ نہیں کھول سکیں گے ڈائنیمک سروے ہماری شروع ہونے لے جا رہی ہے ہماری تقریباً تیاری مکمل ہو چکی ہے بہت جلد جو ہیں وہ ہم جو ہے وہ پرائم میسٹر پاکستان اور فورم میسٹر پاکستان اس کی جو ہے شہبہ شریف صاحب اور دلہ بکرداری صاحب اتتاہ کرنے جائیں گے ان کو ہم جو ہے وہ ان سے ٹائم لیں گے اور جو ہے اسے ہم چیزیں جو ہے جو ڈائنیمک سروے جو لوگ رہ گئے ہیں ہمارے بی ایس پی کے بینیفیشری نہیں ہیں ہم ری سروے کر رہے ہیں کیونکہ فلٹ سب سے بڑا مسئلہ خیبر پرخواں میں سو چل رہا ہے وہ آٹے کا بوران بوران اس لئے پیدا ہوئے کہ خیبر پرخواں ایک ملین ٹن گندم پیلا کرتی ہے اور ہماری کنزمشن ہے چار ملین ٹن تی میٹم سالانہ جو ہے وہ ہم پانجاب سے لے کرنا پہ گندم پان کر دی تو دونوں حکومتیں غالباً میرے خیال کے مطابق اتحادی حکومت اور پی ٹی اے کی حکومت دونوں عمران خان صاحب کے سننے میں آئیکن کی کنٹرول میں ہیں دونوں حکومتیں اگر دونوں حکومتیں کنٹرول میں ہیں تو جو زمان پار کے بیٹھ روئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ پون اٹھائیں اور دونوں وزیرالہ کو بولیں کہ آپ نے کیا تماشا بنا رہا ہے ہمارے وزیرال صاحب تو زمان پار کے بار چاک ادارہ کروں گے تو بتا نہیں کہ ہمارے صوبے کی کیا صورتحال ہے ہمارے صوبے کی لو نوٹر کیا صورتحال ہے ہمارے صوبے کی جو ہے وہ گندم کی کیا صورتحال ہے لوگ آٹھے کے لئے ترسل ہیں اور پنجاب ہمیں اس وقت گندم نہیں رہے اور دونوں حکومتیں ان کی ہے اور سب سے مجرمانہ خاموشی عمران خان کی میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے صوبے جس میں آپ دس سال حکومت کر رہے ہیں آج لوگوں کو گندم نہیں مل رہی اور پنجاب کی وجہ سے نہیں مل رہی آپ کی تیادی جماعت کی حکومت چلو آپ کا اگر ایسے چو گجرات آپ کی بات نہیں مانتا پروے زلائی آپ کی اسمبلیہ توڑنے پر بات نہیں مانتا اعتماد کے ووٹ لینے پر بات نہیں مانتا یہ بات بھی نہیں مانتا کہ لوگوں کو جو دو ٹائم کی روٹی ہے اس پہ بھی آپ لوگ مت کر رہے کام کرنے جا رہے ہیں کہ وہ بھی پروے زلائی آپ کی بات نہیں مانتا لہٰذا میں اس فورم سے ان کو جو ہے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ پنجاب کی وزیرا کے بولنے کے خیوط و مفارک جو گندم ہیں اس کو کھولیں مفت نہیں دی رہے ہیں ہم پیسے دیتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے اپنی جو ہے وہ جو گندم جو ہے وہ ہمیں جو ہے ملے اور دوسرا لان اور سویشن میں اس لئے کہوں گا کیونکہ پشنی جنہوں پشاور سے ایک امینے موسیٰ ضعی صاحب جنہوں نے پی ٹائے کو چھوڑا ان کے اگلے دن ان کے گھر پہ گرنیٹ پہ حمل ہوا ہم یہی کہتے تھے کہ پی ٹائے ہمیشہ دہشتگردوں کو گھنڈوں کو پناہ دیتی ہے تو آپ بتائیں کہ جو موسیٰ ضعی صاحب امینے پہ حمل ہوا جو کہ پی ٹائے سے بہت سے لوگ خفہ ہیں بہت سے لوگ ہمارے ساتھ رابطوں میں بھی ہیں وقت آنے پر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ان کے جو ہے ان کو سامنے لے کے آئیں گے جو ہمارے ساتھ ہیں امپی اے ضعفت ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں مینے ضعفت ہیں جو ان سے تنگ ہو چکے ہیں موسیٰ صاحب نے ان کی اپنے وزراء کو اپنی وفاقی وزیر کی خلاف ہے فیارے ہیں ان کو جو ہے آپ مجھے بتائیں کہ آج تک اسرار گنڈاپور شہید جو کہ ان کے لاؤ منیسٹر تھے وہ آج ان صاحب کے لئے ان کی خاند وزیر علیہ من گنڈاپور کے خلاف ہیں تو کیا امران خاند نے کانون سے اپنے آپ کو کلیر کرو لہٰذا ہم اسی لئے باتے ہیں کہ کل آپ کی پارٹی کوئی چھوڑے ان کی اوپر آپ گرنیٹ پر حملہ کروائیں یا ان کو قتل کروائیں یہ چیز ہے یہ سیاست نہیں کرتے ان کو سیاست نام کی چیز ہی نہیں آتی ان کے ساتھ صرف گنڈے بدماش اور روڈیرے بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ کی طرف سے کہوں گا امران خان صاحب سے کہ اگر آپ کو اور چیزوں سے فرصت مل چکی ہے تو خیبر خلقہ کی عوام کو آج آٹے کی ضرورت ہے اور اپنے وزیر ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ اتنے ڈرپو کا انسان ہے کہ آج تک وہ اس کمرے سے باہر نہیں نکلے کریں نا جلسے پہلے ساٹھ کی اب ایک سو بیس جلسے اور کر لیں کس نے منع کیا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمپین تک کسی طرح کمروں میں بند رہے گا باہر نہیں نکلے گا جتنا ڈرپو کی انسان ہے جتنا ڈرپو کی ہے آج لیڈر وہ ہوتا ہے جس نے عوام کے لئے شیزوکال بھٹو نے پھانسی قبول کی اور یہ جو ہے اپنے آپ کو جو ڈراما انہوں نے رچایا جس کے سب کا ڈراما انہوں نے رچایا اور کیوں نہیں جاتے پہلے تو اسلامی ٹچ تھا میڈیکل ٹچ دینا آپ چاہتے ہیں فورم میسٹر نے پاکستان کی وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے جو کل جنیوہ میں ہوئی اس کے حوالے سی تھی اس کے ساتھ ساتھ جو بینزیگر سپورٹ اور رانم کا خاص کر اور آٹے کا خیبر بخواہ میں اور دل سکردی کا اس کے متعلق تھی کوئی سوال ہے تو میں لے ہوگا سپ نیوہر میں ہے سمیتر جیب سعید کہ ہم دیکھے کہ حکومت پر چل اور اس حلاب آیا اور سبات اس سے مجرال گزے ہوگی اگر سپ کے کام میں اور حکومت اپنے سے بات کر رہی ہے لیکن اس لیے ہم دیکھے کہ اڈرام خان کی ہے وہ نام میں نہ اور ان کی جیزی ہوئے جو حکومت کر رہا ہوتا ہے تو اس کے آپ کی اپنے سے ملک کو اور جو حوالی سے چل رہی ہے اس کو کیا حکومت ہ ہوتا ہے اور پتہ اڈرام خان اسی نیوز کر رہے گا دیکھیں عمران خان چاہتے ہیں کہ مجھے دوبارہ وہ لوگ واپس آجے جو ان کو واپس حکومت میں لائے تھے ماظر میں اور وہ واقعی لائے تھے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ فارمر آرمی چیف نے وردی میں کھڑو کے کہا تھا کہ فوج سیاست میسے لیتی اور ہم نے آج سے سیاست سے تو بتائے گئے اس کا مطلب تھا کہ جو ان کہہ رہے تھے کہ آپ انسٹال ہو کر رہے ہیں آپ سیلیکٹ ہو کر رہے ہیں اور وہ مانتا بھی تھا کہ میں جب اپنے یونیورسٹی جاتا تھا جو پرائمیسٹرہ اس میں میں نے یونیورسٹی بنائی تھی گیار بجے جاتا تھا اور چار بجے لیکشہ سن جاتا تھا اور میں تو حکومت لے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا خواب ابھی میں نہیں سمجھا کہ تعبیر ہو سکتی اور نا نا تو کرتا رہے گا اب تو آپ اس کو اتنا سیرس انہی لمبنوں تو اب اس کو جو ہے وہ سمجھیں کہ بس ہم اپنا کام کرنے ہم نے ایک سفر کا جو آغاز کہہ اگر وہ نہیں آتے اس اس میں وہ کہتے ہیں کہ ملک خدا نہ خواستہ بھاڑ میں چلا جائے میری بات کریں الیکشن کی بات کریں میں حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں لیکن پاکستان کی عوام کیلئے میں الیکشن کیلئے بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں آج بتائیں وہ پندرہ روپے اس سے کہا کے جو پندرہ عرب روپے اس نے جمع کیے تھے بقول ان کے وہ کدھر گئے کس کو دیئے آج تک تو انہوں ہمیں پتے نہیں چاہیے یا انہوں نے اپنے وہ فرلانگ مارچ پر خرچ کیے یا اپنے سل پر خرچ کیے یا اپنی جو ابھی میڈیکل کروار ہیں شاید اس پر خرچ کی ہوں گے عوام کیلئے کے پندرہ روپے کے اس پر بیٹھی ہوئے کے پندرہ روپے آپ نے جو تیٹھے لیتھون سے کمائے تھے یا جو بھی کہتے ہو جی تک چلے گئے کیونکہ ماضی میں بھی آپ کا ریکارڈ بہت ہی ایک خلط رہا ہے کیونکہ آپ نے جب زکاة صدقے خیرات کے پیسے بھی کھا لیے پارا کے اوپر ثابت ہوا کہ آپ سیٹیفائیڈ جو ہے آپ نے اس میں کرپشن کیے تو آپ کے سامنے ہیں وہ چیزیں ایک خلط رہا ہے جو چکتے ہیں دیکھیں یہ باقاعدہ بلاول صاحب نے جو ہے فورمیسٹری میں ایمبیسٹرس کو بریفنگ دی تھی پھر اس کے بعد مختلف ممالک کا وزٹ کیا تھا یو این کے سیکٹری جنرل یہاں پر آئے تھے کوپ کوئنٹی سیون میں گئے تھے تو سارا جو اس وقت کی جو مہت ہے وہ یہی جو ہے اس کانفرنس میں جنیوہ میں ہی اس کا آپ نے دیکھا کہ یہ اس کا دیچوڑ نکلا پیسے ایمی صورتحال خراب کی اس ان پر خرچ ہوں گے پورے پاکستان میں جہاں جہاں پر بھی جو ہے فلڈ ہے ان کی ریابیلیٹیشن پر جو ہے وہ ریکنسٹرشن پر بھی خرچ ہوں ریکنسٹرشن پر کوخش ہو گئے بلکل آٹیک کا ایشو جو ہے اس کے اوپر جو ہے جو باقی علاقے ہیں ان کے اوپر جو ہے بہت جلد کہو پا لیے لیکن جو پنجاب اور خیبر پخواہ کا میں نے بتایا خیبر پخواہ میں جو اس وقت گمبیر صورتحال ہے وہ اس وقت ہمارے پیٹے کے دوستوں کی وجہ سے ہیں وزیراعلا صاحب جو ہے وہ زمانت پار کا چوکدارہ کر رہے ہیں صوبہ چھوڑ دیا اس نے اور جو ہے یہاں پر جو ہے میں نے بتایا کہ جو پنجاب نے ہمیں گندم دینی تھی آج تک وہ گندم ہمیں نہیں ملی جب گندم ملے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آٹے کیا بھورت ختم ہوگی بھورت ختم ہوگی دیکھیں پیشتے دنوں میں نے اخبار میں ایک خبر پڑی تھی اس کی ابھی تک میرے خال میں میں تو تردید نہیں دیکھی جس میں عمران نے کہا تھا کہ میں میری خواہش تھی کہ میں چالیس ہزار افغان نفیجیس کو یہاں پر سیٹل کروں جس میں دس ہزار جو ہے وہ جنگ جیو تھے اور جنگ اخبار میں یہ خبر میں دیکھی تھی اور اس کا کیا مطلب تھا پہلے بھی یہاں پر دفاتر کھولنا چاہتے تھے بلاول صاحب بلکل جو ہے وہ پاکستان کی ان کی سوچ ہے اب مجھے بتائیں کہ میں عمران خان کے دل سے بغض زرداری کیسے نکھا لوں جس طریقے سے زرداری صاحب نے اس کو مکھی کی طرح دوسرے بار پھینک دیا تو اس کو تو بغض ہوگا اس کا تو بلاول صاحب نے جو سفارتکاری کی وہ آپ کے سامنے ہیں آپ کی سفارتکاری کا تو ہمیں تحفے میں یہ ملا کہ کسی ملک کے ساتھ آپ کی تعلقات اچھے نہیں تھے آپ کو سعودیوں نے اپنے جات سے نیچے اتار کر کینیڈا میں جس طریقے سے یا یو ایس میں تھے جس طریقے سے اتارا وہ بھی سب کے سامنے ہیں جس طریقے سے آپ کے ساتھ باقی چیزیں ہوئیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں ساری داستانیں آپ کی کھولی کتاب کی طرح ہیں ذاتی داستانوں پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہماری تربیت ایسی نہیں ہے ورنہ کیا کیا سٹوری ہم آپ کو سناتے یہاں پہ ٹیلی تاؤن کرتے میراتھون کرتے لیکن ہماری تربیت ایسی نہیں ہے کہ ہم آپ کی ذاتی زندگی پہ جو ہے وہ بات کچھ کر سکے بلاول بٹو زاداری صاحب کم از کم امریکہ جاتے ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ ایمنیوٹی کے لیے انتخاب نہیں تھے وہ کسی ہمارے ایمبیسٹر گھر نہیں رہتے وہ کھولیام آزاری سے گھوم پھر سکتے ہیں آپ کو تو وہاں پر جا کر پرمیشن لینی پڑتی ہے کیوں لینی پڑتی ہے یہ بھی سب کو پتا ہے کیوں لینی پڑتی ہے لہٰذا ان کو بغض ہوگا تو ہوتا رہے بلکل ہماری جو میسٹر آف سٹیٹ ہے فورن افیر کی ہنر ابانی کر صاحبہ نے آغانستان کا وزیڈ بھی کیا ہے فورن افیر صاحبہ ہم تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں لیکن پڑوسیوں کی زمین جو ہے اگر دہشت گردوں استعمال کریں گے تو تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے لہذا ہم کہتے ہیں کہ ہماری زمین اور ہمارے پڑوسیوں کی زمین جو ہے وہ ایک دوسری کی خلاف استعمال نہیں ہو جن چاہیے ہماری یہ بالکل ون لائنر ہے اور عمران خان صاحب اگر کہتے ہیں میں تو اس کے ہی کہہ رہا ہوں مجھے پتا ہے خیبرت خواہ میں اسرار گھنڈپور شہید ہوا کس کی اوپر الزام لگا علی امین گھنڈپور کی اوپر لگا ان کے ایک ایم پی اے مجھے ان کا نام نہیں یاد ہے جو شانگلہ سے تھے وہ بطلب ہے قتل ہوئے اس کے الزام کیا تھا ان کے اپنے سیکنڈ نمبر پر جو ایم پی اے تھے انہوں نے انگور رزی اپٹ آباد میں ان کے اپنے پارٹی کے صدر یا ان کے بڑے جو ہے پارٹی کے عددار قتل ہوئے ان کے اپنے ایم پی اے فیصل زمان پر ایف آی آر ہوئی آج بھی وہ جو ہے وہ فرار ہوئے پڑے ہوئے ہیں ایم پی اے آسل سے فرار ہونا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہی دفع ہوئے کہ ایم پی اے آسل سے ایک ایم پی اے قتل کا کیس کے اوپر اور فرار ہو جاتا ہے سارے جو ہے کیسز تو ان کے اوپر دیشتگرد ہیں ہمارے اوپر نہیں ہیں آج اگر موسیٰ ضعی صاحب کے گھر پر آج تک حملہ نہیں ہو رہا تھا گرنیٹ کا آج جو انہیں پی ٹی اے چھوڑے گرنیٹ کا حمل ہو چکے اس لیہ ہم کہتے ہیں دیشتگرد غنڈے سارے ان کے پاس ہیں سیاست میں لوگ آتے جاتے ہیں ہمیں بھی پارٹی کے لوگوں نے چھوڑا ہے کبھی ہمیں تو اس کو اقسم کی حرکات ہو جاتے ساتھ نہیں کی جو یہ کرتے ہیں رہے ہیں پنجاب 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 اگر وہ ہوتا تو ہمارے آج خیبر پر مفاہ میں جو ہے وہ آٹے کا بہراد نہ ہوتا ہے باقی جگہوں پہ ہے ہم اس کے اوپر جو پوری ہماری جو منسٹر آف انڈسٹریز ہے ہماری پور ملسٹر اس پر ہمارے کام کر رہے ہیں ہم اپنے جو باقی صوبہ ہیں اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں چاہے وہ بلوجستان ہے چاہے سندھ ہے چاہے کشمیر میں ہوگا چاہے جی بی میں ہوگا ہم کریں گے لیکن یہ دو قومتیں تو ان کی ہیں نا وہ بھی دو کشمیر اور جی بھی ان کی ہیں لیکن پنجاب نے جو میں گندم دینے کیوں نہیں دے رہے ہیں ٹرک کھڑے ہیں اس میں کون ملد ایسے ہیں زخیرہ اندوزی اور سمگلی میں کون ملد ایسے ہیں دیکھیں پرائیس کنٹرول کمیٹیز بلکل کام کرنا چاہیے پرومیشل گورنمنٹ نے ان کے اوپر جو ہے پرومیشل گورنمنٹ جو بی ایس پی کا ہے بلکل ہماری وہاں پر ہیلپ ہے ہی موجود ہے ہمارے ٹویٹر پہ بھی میں اس کو منٹر خود بھی کر رہا ہوں دیکھ رہے ہیں ہمارے بیس پہ بھی کسی کی بھی ہیں سوشل میڈیا بھی بھی کر سکتے ہیں آپ آپ ہیلپ لائن پہ بھی کر سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ کوئی شکایت ہو اور آپ کی نہ سنی جائے آپ ہم تک سے رابطہ کریں خدمت ہوتی لگی جہاں پر بھی کم میں بھی بھی کہہ رہا ہوں کسی ریٹرر نے اگر آپ سے ایک روپے بھی کٹو دیکھی ہم تک بگائیں اس کا جو ہے جو ہے مشین کیسے کی ہوئی موسیقی 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 پاکستان نے کہا کہ ہم نے پیسے پہنچانے ہیں اور کس طریقے سے پہنچائیں اور جب ہم نے انہوں نے ڈیٹا دیا تو ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے پاس دو اشارہ آٹھ میلین بینیفیچریز ہیں بینیزیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو کیفیکٹ ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر فیملی کو پچیزہ روپے جانے ستر روپے بنتے تھے حکومت نے ہمیں دیا اور ہم نے ایک مہینے کے اندر اندر ایک مہینے پندر دن تھے ایک مہینہ تھا ہماری پوری ٹیم نے محنت کر کے ان بینیفیشریز تک نائٹی ایٹ پرسنٹ جو ٹوپ پرسنٹ میں اس لئے کیا رہا ہوں جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکے جنہوں نے رابطہ نہیں کر سکا جہاں تک مطلب ہے کہ وہ نیم داد آ رہے ہیں اس میں جو بھی ہمیں حکومت نے ہمیں کوئی ٹاس دینا ہے بینیزیر سپورٹ پروگرام کو ہم ٹاس کیلئے 24 گھنٹے تیار ہے ہمارا ہومورٹ کبلیٹ ہے وہ جس قسم کی بھی ڈسٹیبیوشن کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں ہم نے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ پروگرام کے ساتھ نیوٹریشن بھی پروگرام کر رہے ہیں جو حاملہ خواتین ہیں یا دو سال کے بچے ہیں اور اس سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کے بوری کام کر رہے ہیں ہماری اب وہ حکومت نے اس کی ڈسٹیبیوشن کرنی ہے کیونکہ ہماری جو مین پاکستان کی جو ریڈ کے ڈیو وہ ذراب ہے ذراب میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا حکومت آئیں گے ہماری جو مین پاکستان کی جو ریڈ کے لیے ہمارے ساتھ دو اجید ممالک بلزین ڈالرز ہیں اس میں ساری ٹیل جو رہے ہمارے فور نیسر صاحب بہت جلد پاکستان آ رہے ہیں آپ کے ساتھ انٹیکشن کی ہوگی اسے رحمت کو بتائیں گے کہ کیا کیا کسی سمجھ میں انہیں اس پیسوں کو خطا فیض ہے ہم نے پہلے دنی چیئرمن بلاور بٹو زداری صاحب نے کہا تھا کہ میرا فرسٹ پریورٹی جو ہے پولٹیکس نہیں ہے ان سیلاف زدگان کو اپنے گھر تک ان کو واپس اپنی چھت لینی ہے وہ کمیٹمنٹ ہوئے اب باقی بھی انشاءاللہ آئیں گے اور ایک ایک روپے ہم ان سیلاف زدگان تک پہنچائیں گے جو ان کی امادت ہے جو ہمیں مل رہی ہے ان تک ہمیں سارے گے اس سے بھی بطلب ہے کہ زیادہ میں چیزیں ملیں اور انشاءاللہ آگے بھی ملیں گے وزیر مملکت برائے تخفیف غربت فیصل کریم کنڈی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے عوام آتے کے حصول کے لیے دھکے کھا رہے ہیں پی ٹی آئے نے سیاسی اکتار کے بچائے ہمیشہ غنڈا گردی کو فروغ دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان سیلاف سے بری طرح متاثر ہوا ہے مدد کرنے والے مالیاتی ادام مدد کرنے والے ملیں گے